ہمارے ایشیا جس بھی کام میں لگ جاتے ہیں اس کے حالات تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتے ہیں پہلے ایشیا کے لوگوں نے بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سے بہت سارے لوگ یوکے کے اندر آئے اور انہوں نے یوکے کے کانومی اتنی زیادہ ہٹ کی کہ انہوں کو تھریشورڈ پر بہت زیادہ سخت کاروائی کرنی پڑی اور تھریشورڈ اتنا ہارڈ کر دیا ہے کہ اب نورمل جو ادھر یوکے کے اندر ہے ان کا بھی سروائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اسی طرح لوگوں نے جب ان کے ڈیپینڈرز کا کیسز بند کی ہے تو یورپ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ فولی سسٹم کلوز کر دیا یورپ اتنی زیادہ ریجیکشن دے رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ ہے جی میرا آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ٹائم کارڈ شینجین میں نے اپلائی کیا ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس لیے کہ آپ کی جو ٹیگٹ ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے حالانکہ یہ سرہ سر ایک غلط ہے میں نے اپیل ڈالی ہے لیکن انہوں نے اپیل کا کوئی رسپونس نہیں دیا صرف اس وجہ سے کہ جب سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے ویزا سویچ سسٹم چینج کیا تو اس کے بعد سٹوڈنٹس بہت زیادہ یورپ گئے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ اپشن آیا کہ انہوں ڈیپینڈرز کا سسٹم بند کیا تو بھی یورپ میں اتنے زیادہ سٹوڈنٹس اور ڈیپینڈرز نکل گئے کہ تباہ و برباد کر دیا ہر سسٹم کو ایشینز کے لیے سختیاں بڑھ گئی ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یوکے جو بریٹش لوگ ہیں ان کے لیے معاملات مشکل ہو گئی یہ سر اثر غلط ہے مشکلات ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ایشیا سے ہیں بریٹش نیشنیلٹی یہ انڈیپینیٹ پر نہیں ہیں تو خدارہ کسی بھی کام کے لگ پر لگ جائیں تو اسے تباہ مت کیا کریں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یورپ کا ویزا مت اپلائی کریں بہت زیادہ ریجیکشن آ رہی ہے میں نے سپین کا دو دفعہ اپلائی کیا ایک دفعہ گریز کا اپلائی کیا لیکن نہیں آیا سو یہ آپ نے سوچنا ہے ایچ اور ایوریٹھنگ اوریجنل تھی بلکل ٹھیک تھا آپ بھی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کے بھی پیسے ضائع ہو جائیں اور ویٹ کرتے کرتے آپ تھکتے ملتے ہیں ایوری میں تب تک کے لیے